اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیسے ہم اپنے کیمٹیسیا والے پروجیکٹ میں کسی بھی پکچر کو آڈیو کو یا ویڈیو کو امپورٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ یہاں پر بلکل لیفٹ سائٹ پر دیکھیں ہمارے پاس ایک ٹول دیا ہوئے میڈیا والا اگر آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو کلک کرنے سے یہ یہاں سے اس کی ساری فنشنیلٹیز غائب ہو جائیں گی لیکن اگر آپ دوبارہ کلک کرتے ہیں اس فنشنیلٹی کے اوپر میڈیا کے اوپر تو دوبارہ سے ساری فنشنیلٹیز یہاں پر آ جاتی ہیں اگر آپ نے کوئی بھی چیز اپنے اس سوفٹر کے باہر سے اس سوفٹر کے اندر لے کے آنی ہے تو کیسے لے کے آنی ہے سمپلی آپ لوگوں نے امپورٹ میڈیا پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد جہاں پر آپ کی فائل وہ پڑی ہے جو آپ نے امپورٹ کرنی ہے تو آپ ایزیلی لے کے آ سکتے ہیں جس طرح یہاں پر دیکھیں میں ڈیسٹوپ پہ گیا ڈیسٹوپ جانے کے بعد میرے پاس یہاں پہ کچھ فائلیں پڑی ہوئی ہیں میں نے اس پر کلک کیا اور کلک کرنے کے بعد میں کرتا ہوں اوپن تو میرے پاس یہ فائل یہاں پہ آ چکی ہے یہ ایک ویڈیو ہے جو کہ ہم یہاں پہ لے کے آ چکے ہیں اسی طرح اگر آپ نے کوئی آڈیو لے کے آنی ہے یا کوئی پکچرز لے کے آنی ہے تو وہ بھی آپ اسی طریقے سے آپ لے کے آ سکتے ہیں مثال کے طور پہ اب میں نے کوئی یہاں پہ میں نے پکچر لے کے آنی ہے تو مجھے کرنا کا پڑے گا اب دیکھیں آپ کے پاس یہاں پہ اپشن دوبارہ سے ویڈیو والا نہیں آ رہا ہے ایمپورٹ میڈیا والا اپشن یہاں پہ آویلیبل نہیں ہے تو اس کو لانے کے لیے کرنا کیا ہوگا آپ لوگوں نے سیمپلی آپ لوگوں نے سیمپلی یہاں پہ دیکھیں لاسٹ پہ جائیں مور پہ جا کے آپ کو پلس والا اپشن نظر آ رہا ہے آپ نے پلس والا اپشن پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس اس جگہ پہ import میڈیا والا اپشن آ رہا ہے آپ لوگ نے یہ بات یاد رکھنی ہے اگر یہاں سے library selected ہے تو ساری finalities یہاں پہ اسی library کے بارے میں آ رہی ہوں گی اگر یہاں پہ favorite selected ہے تو یہاں پہ finalities اسی کی آ رہی ہوں گی لیکن اگر میں نے media select کیا ہوا یہاں سے تو پلس میں جا کے finalities ساری میڈیا والی آ رہی ہوں گی اب یہاں پہ دو options آ رہے ہیں پہلا option آ رہا ہے import media اور ایک آ رہا ہے import from google drive تو google drive کا مطلب کیا ہے کہ آپ انٹرنیٹ بگر آپ نے کوئی چیز save کی ہوئی ہے اپنی gmail کے اوپر تو وہ بھی آپ import کر کے لے کے آ سکتے ہیں لیکن ظاہری بات ہے آپ کو اس کے لیے login اور password require ہوگا لیکن اگر آپ نے کوئی بھی file کوئی بھی آپ نے file اپنے desktop سے نکال کے لے کے آنی ہے مطلب اپنے pc میں سے نکال کے لے کے آنی تو پھر کیا کرنا پڑے گا آپ کو آپ نے simply import media پہ کلک کرنا ہے آپ کو یہ لے گیا desktop پہ تو یہاں سے آپ نے کوئی picture اٹھانی ہے تو وہ picture easily اٹھا کے لے کے آ سکتے ہیں جس طرح میں یہاں پہ گیا pictures میں گیا تو میرے پاس یہاں پہ different pictures پڑی ہیں تو میں bill gates کی picture کو bill gates کی picture میں اٹھا کے یہاں پہ لے کے آ رہا ہوں میں نے کلک کیا اس کے اوپر اور اس کے بعد میں نے open پہ کلک کر دیا تو میرے پاس یہاں پہ یہ picture آ چکی ہے اسی طرح اگر آپ نے multiple pictures لے کے آنی ہے تو وہ بھی option یہاں موجود ہے دوبارہ یہاں plus پہ جائیں plus پہ جانے کے بعد import media پہ کلک کریں کلک کرنے کے بعد اب جتنی آپ نے pictures لے کے آنی ہے آپ ان کو اس طرح select کر سکتے ہیں اس طرح کر لیں یہ simply control پرس کر کے بھی select کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کرنا ہے click open پہ تو اب دیکھیں آپ کے پاس سارے pics یہاں پہ آ چکی ہیں تو اس کے بعد اب یہ ہم نے اپنی media یہاں پہ adjust کر لی ہے اب جو next option ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح ہم اس media کو اٹھا کے یہاں پہ use کر سکتے ہیں اب اس کے دو سن طریقے ہیں پہلا طریقہ اس کا ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پکڑیں اور اٹھا کے اس timeline میں یہاں پہ بلکل track 1 پہ لا کے چھوڑ دیں جیسے آپ نے لا کے یہاں پہ چھوڑا تو آپ کے پاس وہ بلکل پوری یہاں پہ show ہو رہی ہے دیکھیں اگر میں چلاوں اسے تو آپ کے پاس یہ کچھ اس طرح سے یہاں پہ play ہو رہی ہے یہ ویڈیو تھی ہے جو کہ یہاں پہ چل رہی ہے اسی طرح اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح آپ کو لانا مشکل ہو رہی ہے تو اس کو delete کر دیں delete والی button پہ پر press کریں اور delete ہوگی اور اس کو اٹھا کے آپ یہاں پہ لے جائیں تو یہاں پہ بھی دیکھیں یہ اس کو آپ اپنے حساب سے adjust کر سکتے ہیں جیسے آپ لوگوں نے یہاں پہ رکھا تو automatically پھر دوبارہ اس track 1 پہ آ چکی ہے یہ بسکلی پورا time line ہے اور time line کا بہت سارا فائدہ ہے تو یہ چیزیں آپ کے کام آنی ہیں تو فیلحال ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہم میڈیا میں جا کے کوئی بھی چیز import کر کے لے کے آ سکتے ہیں اور کس طرح ہم پھر اس کو یہاں پہ time line میں لا کے use کر سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کے picture لے کے آنی ہیں تو picture کو اٹھائیں گے یہاں سے اور اب picture چونکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھئی وہ اسی ویڈیو کے اوپر آ رہی ہو تو پھر آپ نے اس کو track 2 میں رکھ دینا ہے اس کے اوپر اب کیا ہوگا آپ دیکھیں یہ ویڈیو بھی چل رہی ہے اور picture بھی اس کے اوپر place ہو چکی ہے لیکن اگر آپ لوگ یہ کام نہیں چاہ رہے مطلب آپ یہ نہیں چاہ رہے کہ یہ picture یہاں پہ disturb کرے بلکہ یہ picture اس کے بعد آ رہی ہو ویڈیو کے بعد تو آپ اس picture آپ کے پاس یہاں پہ آ رہی ہے وہ بلکل اس طرح آ رہی ہے اب ایک مسئلہ اور آ رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ picture آ رہی ہے اس کا size چھوٹا ہے اگر آپ لوگ size بڑھا کرنا چاہ رہے ہیں تو کرنا کیا ہوگا simply آپ نے یہاں سے drag کرنا ہے اور drag کرتے 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 جہاں تک یہ fit آتا ہے اس حساب سے آپ لوگ اسے fit کر لیں گے جس طرح یہاں پہ گیا اور دیکھیں آپ کے پاس یہاں پہ anchor points دیوں میں ایک یہ anchor point ہے یہ anchor point ہے یہ anchor point ہے مطلب تین anchor point یہاں دیوں میں تین یہاں دیوں میں اور دو درمیان میں دیوں میں جس anchor point سے پکڑیں گے آپ اس لحاظ سے وہ image stretch یا compress ہو رہا ہوگا میں اس کو یہاں پہ جا کے adjust کر دیا اب جو چیز آپ کو یہاں پہ show ہو رہی ہے جب آپ لوگ ویڈیو بنائیں گے تو وہاں بھی یہ ایسے ہی show ہوگی آپ دیکھیں میں یہاں پہ گیا اور میرے پاس یہ جو ویڈیو بنی ہے اگر میں play کروں simply space سے play کر لیں یا اگر اس سا play نہیں کرنا تو آپ اس button پہ press کر کے بھی اسے play کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس side پہ دیکھیں گور سے تو 15 seconds کی ویڈیو ہے اور اس وقت ہم 0 seconds پہ موجود ہیں اگر میں اس کو پڑھ کے آگے کروں shift تو دیکھیں آپ لوگ یہاں پہ لکھا ہوا رہا ہے کہ 15 seconds کی ویڈیو ہے اور ہم 3rd seconds پہ موجود ہیں اگر میں اس کو دوبارہ سے play کرتا ہوں شروع سے تو یہ کچھ اس طرح سے play ہو رہی ہے پہلے یہ ویڈیو چلے گی اس کے بعد یہ دیکھیں یہ timeline شو کر رہی ہے یہ جو handle شو کر رہے ہیں کہ ابھی ہم first video پہ موجود ہیں جیسے یہاں یہاں بینڈ ہوا دیکھیں وہ پھر next video ہمارے پاس اس طرح play ہو گئی ہے تو یہ سی کچھ finalities جو کہ میڈیا کے بارے میں تھی اسی طرح اگر آپ لوگوں نے یہ image use کرنا ہے first کریں آپ نے آپ نے بارے بار یہاں سے image select کرنا نہیں چاہ رہے آپ چاہ رہے ہیں مطلب ایک باری میں select کروں اور سارے images میرے پاس timeline میں آ جائیں تو کرنا کیا ہوگا آپ نے simply اس طرح select کرنا ہے سب کو select کرنے کے بعد یہ دیکھیں میں نے select کیا اور select کر کے ان کو اٹھا کے میں لے کے آ رہا ہوں یہاں پہ تو اب میرے پاس جتنے images ہیں سارے اس جگہ پہ shift ہو چکے ہیں اب جب میں چلا ہوں گا اس ویڈیو کو play کروں گا تو setting ان کی جو by default تھی وہ ہی setting آ رہی ہوگی لیکن ہوگا کیا کہ سارے images یہاں پہ show ہو رہے ہوں گے جیسا کہ یہاں پہ دیکھ لیں پھر یہ bill gates آیا اس کے بعد دوبارہ bill gates لیکن انہیں bill gates کے انہیں setting نہیں کی ہوئی تو اس لیے چھوٹا آیا اس کے بعد یہاں پہ بچہ جو چل رہا ہے جو walk کر رہا ہے اس کو different poses جو ہیں وہ یہاں پہ اس طرح آپ لوگوں کو دکھائی دے رہے ہوں گے اسی طرح اگر آپ لوگ یہاں پہ دوبارہ سے دیکھیں میڈیا میں تو اوپر دکھا ہوا رہا ہے میڈیا bin انہیں چل رکھا رہا ہے sort by sort by type کا مطلب کیا پہلے ویڈیو آ رہی ہے پھر images آ رہے ہیں اس کے بعد mp3 مطلب آڈیو وغیرہ اور سارا کچھ اس طرح show ہوگا لیکن اگر آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو بلکہ کچھ ایسا ہو کہ آپ سمپلی یہاں پہ جا کے کلک کریں اور اس کے بعد by name کے حساب سے آ رہا ہوں مطلب اس کا نام a سے شروع ہوتا ہے وہ پہلے آ رہا ہو جس کا b سے شروع ہوتا ہے وہ بعد میں آ رہا ہو c والا اس کے بعد d والا اس کے بعد مطلب اس sequence سے آ رہے ہوں تو وہ بھی یہاں پہ option موجود ہے جس طرح یہاں پہ دیکھیں میں نے name پہ کلک کیا تو آپ دیکھیں اب جو چیزیں آ رہی ہیں کیونکہ bill gates b سے start ہو رہا ہے a کی کوئی ویڈیو یہاں پہ تھی نہیں تو یہاں پہ b آ گیا پھر c بھی نہیں تھا d بھی نہیں تھا e تھا تو e کی آ گئی پھر صرف f g hi کرتے 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 یہاں پہ اس نے یہاں پہ ساری sequence کے ساتھ آپ کو ویڈیوز اور آڈیوز شو کروا دی اس کے بعد یہاں دیکھیں دوبارہ سے یہاں میں نیک پہ دیا ہوا ہے duration اب جس کا duration کم ہوگا وہ پہلے آئے گی جس کا duration زیادہ ہوگا وہ بعد میں آئے گی یہاں پہ دیکھیں یہ ویڈیو تھی تو یہ last پہ آئی اور اسی طرح آپ اس کو الٹ بھی کر سکتے ہیں مطلب اگر آپ چاہتے ہیں کہ جس کا duration زیادہ تھا وہ پہلے آئے جس کا duration کم تھا وہ بعد میں آئے تو وہ کرنے کے لیے آپ کرنا کیا پڑے گا simply یہاں پہ بھی دیا option کے چھوٹی پہلے بڑی last پہ اب آپ کر دیں sort by descending یہ ہے sort by ascending مطلب چھوٹے سے بڑے کی طرف جا رہے ہیں لیکن ہم کرتے ہیں sort by descending اس کا مطلب کیا ہوا ہم بڑے سے چھوٹے کی طرف جا رہے ہیں میں نے یہاں کلک کر دیا آپ دیکھیں اب بڑی چیز پہلے آ رہی ہے اور چھوٹی بالکل end پہ آ رہی ہے اور اب یہ سب پہ کام کرے گی فرض کریں اگر آپ لوگ name پہ کلک کرتے ہیں اب یہ name a سے start نہیں ہوگا بلکہ یہ z سے back start ہوگا اسی طرح اگر آپ لوگ یہاں پہ آگے دیکھیں next تو next finality یہاں پہ دی ہوئی duration ہو گیا اور size اب size پہ کلک کرتے ہیں جس کا size زیادہ ہوگا وہ پہلے آ رہی ہوگی جس کا size سب سے کم ہوگا وہ بالکل last پہ آ رہی ہوگی اس طرح آگے دیکھیں next dimensions اب dimensions کیا چیز ہوتی ہے dimensions سے مراد یہ ہے کہ اس نے کتنی جگہ یہاں پہ گھیری ہوئی ہے اگر میں آپ لوگوں کو مثال دوں آپ لوگوں نے اگر math پڑی ہو تو math میں آپ لوگوں نے بات کی ہوگی کہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ کوئی خاص جگہ گھیری ہوئی ہے جس طرح یہاں پہ دیکھیں axis ہیں یہ axis ہے اور یہ کیا ہے y axis ہے اگر یہاں پہ دیکھیں میں کہتا ہوں کسی چیز نے کوئی چیز یہاں پڑی ہوئی ہے اس جگہ پہ یہ اتنی چیز پڑی ہوئی ہے تو اس نے y axis پہ بھی جگہ گھیری ہوئی ہے اور اس نے x axis پہ بھی جگہ گھیری ہوئی ہے تو یہ total میں لائے کا بن جائیں گے اس کے dimensions بن جائیں گے مطلب کہتا ہوں کہ x پہ اس نے جگہ گھیری ہوئی ہے وہ کسی نہیں ہے 232 ہے فرز کر لیں ٹھیک ہو گیا 232 pixels کہ لیں px کہ لیں اور اسی طرح اگر آپ لوگ آگے دیکھیں یہاں پہ تو آگے اگر میں کہتا ہوں y axis کی جو value ہے وہ ہے 536 فرز کر لیں اور یہ بھی px pixels میں ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کے جو dimensions بنیں گے وہ 232 by اگر میں یہاں بتاؤں آپ کو 232 by 536 بن جائیں گے تو اسی طرح یہاں پہ dimension جس کے کم ہوں گے وہ پہلے آئے گی جس کے زیادہ ہوں گے وہ بعد میں آئے گی اگر آپ اس کو اُلٹ کر دیں گے تو سسٹم وہاں سارا اُلٹ ہو جائے گا اسی طرح اگر آپ لوگ یہاں پہ نیچے دیکھیں نیچے لکھا ہوئے date added کہ جو پہلے add ہوئی ہے وہ پہلے آئے جو بعد میں ایڈیو بعد میں آئے وہ کب آئے گی جب آپ اس کو ascending میں کریں گے دیکھیں ascending پہ کیا میں نے یہاں پہ گیا میں نے کر دیا date added اب چونکہ ہم نے سب سے پہلے آپ لوگوں کو یاد ہو سب سے پہلے ہم نے ویڈیو ایڈ کی تھی تو یہاں پہ ویڈیو شو ہو رہی ہے پھر ہم نے بل گیٹس کی پچھر ایڈ کی تھی وہ شو ہو رہی ہے پھر ہم نے کچھ اور وہ ایسے شو ہو رہا ہے جو ہم نے بلکل last پہ پچھر ایڈ کی تھی وہ پہلے آ رہی ہیں اور جو پہلے ایڈ کی تھی وہ بلکل last پہ شو ہو رہی ہیں تو یہ آپ لوگوں کو ساری فنگی نیلٹی کلیر ہوگی کہ sort by کا مطلب کیا ہے ہم different ٹریکوں سے اپنی اس چیزوں کو sort کر سکتے ہیں اس کا کرنے کا مطلب کیا ہے ابھی تو ہمارے پاس یہاں پہ کم چیزیں سے پرابلم ہے ڈبے یا جو بوکسز شو ہو رہے ہیں ان سے کچھ مسئلہ ہے تو آپ simply اس پہ کلک کر دیں تو آپ کے پاس یہاں پہ different options آ رہے ہیں اگر دیکھیں فرض کریں میں نے اس پہ کلک کر دیا تو یہ آپ کو اس طرح سے environment دے گا مطلب اس طرح آپ اس کو یہاں پہ show کر سکتے ہیں اور اسی طرح یہاں پہ دیکھیں تو یہ چارشہ ڈبوں کی شکل میں اس طرح آ رہا ہے environment اسی طرح آگے دیکھیں تو یہاں پہ زیادہ ڈبوں کی شکل میں اس طرح environment آ رہا ہے مطلب جہاں پہ آپ کے پاس بہت زیادہ images ہیں بہت زیادہ آپ کے پاس چیزیں ہیں تو پھر آپ وہاں پہ اس طرح کام کر سکتے ہیں اس طرح اپنی چیزوں کو divide کر سکتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو دیکھنے میں آسانی ہوگی کون سی چیز آپ کی کہاں پہ پڑی ہے اس طرح آگے جلیں یہاں پہ تو آگے یہاں پہ option دیا ہوا ہے اور زیادہ چھوٹے ڈبے یہ دیکھیں مزی چھوٹے ہوگے اس طرح last پہ دیا ہوا ہے tiles والا option یا اسے ہم کہتے ہیں simply list والا option یہاں کلک کر رہے ہیں تو یہاں پہ کیا بن گی پوری ہمارے پاس list بن گی یہ ہمارے پاس image show نہیں ہو رہا صرف ہمارے پاس یہاں پہ list show ہو رہی ہے تو میں آپ کو کمنٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ use کریں یہ والا option تو میں نے یہاں پہ یہ کلک کر دیا یہ صرف یہ ہمیں ویڈیو میں کوئی فائدہ نہیں دے گا صرف یہ آپ کے کام کی سپیڈ کو بڑھانے کے لیے انہوں نے different options یہاں پہ set کیے ہوئے ہیں تو یہ تھا میڈیا کے بارے میں complete detail تو امید ہے آپ لوگوں کو ساری چیزیں یہ سمجھ آ چکی ہوں گی